موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ 39 نیوز کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ مدست سلیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے رمضان مبارک کے فضائل مناقب اہمیت روزے دار کی فضیلت اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِلْسَائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَتٌ عَنْدَ اَفْتَارِهِ وَفَرْحَتٌ عَنْدَ لِقَاءَ رَبِّهِ الحمدلللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے اللہ نے مسلمانوں کے ایک مرتبہ پھر سے اس ماہِ رمضان کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا کیا ہے اس ماہِ مبارک کے اندر تمام مسلمان دن اور رات ایک کر کے اللہ کے ہاں سے سجود ہوتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک آیتِ کریمت علاوت کی ہے اس آیتِ مبارکہ کا ترجمہ ہے فرمایا اللہ تعالی نے دوسرے سپارے میں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے وہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تاکہ پر حیزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اسی طرح نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی ایک حدیث مبارکہ میں نے جس کو پڑا عربی میں جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لئے دو خوشی ہیں ایک خوشی وہ ہے جب وہ دسترخان لگاتا ہے افتاری کا مختلف قسم کے کھانے اس کے اوپر ہوتے ہیں جب وہ سارا دن بوکھا اور پیاسا اپنے سامنے تھنڈے مشروبات دیکھتا ہے اپنے سامنے مختلف قسم کے کھانے دیکھتا ہے پھر جب افتاری کے وقت ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ افتاری کا ٹائم ہو چکے افتاری کر لیں اس وقت روزے دار کی جو کفیت ہوتی ہے وہ انسان کے دل کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ اس وقت کی خوشی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خوشی روزے دار کی وہ ہوتی ہے جس وقت وہ افتاری کے دستر خان پر بیٹھ کر افتاری کر رہا ہوتا ہے اور دوسری خوشی فرمایا محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری خوشی یہ ہوگی جب قیامت والی دن اللہ رب اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں تمام مسلمان سے میٹ رہا ہے تمام مسلمانوں کے حصے میں آئی ہیں خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ تعالی نے یہ ماہ رمضان المبارک انعید فرمایا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کی حدیث ایک میں روایت نقل کر دیتا ہوں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی نو مروی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شابان کے آخری ایام تھے آپ نے مسجد نبی میں صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کہ آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا وہ جو تاریخی خطبہ تھا اس خطبے میں آپ کے کیے ہوئے الفاظ سنہری الفاظ تھے حدیث میں ان الفاظ کو موطیوں کو ان الفاظوں کو تاریخی الفاظ کے ساتھ سونے کے پانی کے ساتھ لکھا گیا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ روایت کر دی کہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا مسجد نبی تھی آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے یہ مہینہ وہ ہے جب اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ صبر کا ہے اور آپ نے پھر اگلی بات ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے پھر آپ نے فرمایا یہ مہینہ غمخاری کا ہے یہ مہینہ دکھ دکھی لوگوں کے ساتھ دکھ بانٹنے کا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے اللہ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں فرض پڑتا ہے اگر وہ فرض پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے پھر فرمایا محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں اللہ مومن بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ گھر جس میں پورا سال کھانے کے لیے کچھ چیز میں اثر نہیں ہوتے افتاری کا دسترخان ہوتے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ان کا دسترخان پر پڑی ہوتے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس مہینے میں ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے زمین کی طرف برس رہی ہے پھر فرمایا محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں جو اپنے ماتحد جو اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لیتا ہے ان کے کام میں ہلکہ اختیار کر لیتا ہے ان کے کام کو ہلکہ کر دیتا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر حضرت سلیمان فارسز اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے آخری بات سے ارشاد فرمائی وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مومن بندہ اس مہینے میں کسی مومن بندے کو افتاری کرواتا ہے اللہ رب العزت اسے دوزخ سے بھی ازادی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی بھی بخشش فرماتا ہے ایک صحابی تھے بیچ میں غریب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ فرما دیا کہ جو بندہ اس مہینے میں افتاری کروائے گا پیٹ بھر کر اللہ تعالی اسے جہنم سے ازادی دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کرا سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ امت کے غریب لوگوں کا ہر وقت خیال رکھتے تھے آپ نے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا نہیں نہیں جو اس مہینے میں اگر کسی روزے دھار کو جو اس مہینے میں اگر کسی روزے دھار کو ایک گھونٹ لسی کا بھی پلا دے گا اللہ قیامت ولی دن اسے حوزے کوسر سے میرے ہاتھوں جانے کوسر پلائیں گے اور ایسا جانے کوسر ہوگا کہ جنت میں جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں چند چیزوں کا درس دیتی ہے وہ چند چیزیں کیا ہوئے آپ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس مہینے میں لیکن روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں ازمائش کے وقت چک کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ یار اس بندے میں صبر بھی ہے کہ نہیں صبر عموماً حالات میں دیکھا گیا کہ لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں بھوک اور پیاسے لیکن ان کے اندر صبر کا پیمانہ نہیں ہوتا ان کے اندر صبر کی برداشت نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ غمخاری کا ہے یہ مہینہ دکھی لوگوں کے ساتھ دکھ بانٹنے کا ہے مجھے یہاں سے حدیث یاد آئی آپ تشریف فرما تھے محبوب عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے صحابہ خموش ہوگے پھر آپ نے پوچھا گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے پھر صحابہ خموش ہوگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے پھر صحابہ اکرام خموش ہوگے اگر ہم سے کوئی آج پوچھتا کہ گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں وہ گھر جس میں ٹائل پتھر لگا ہو یا وہ گھر جس کا کچن اچھا ہو یا ہم دیکھتے کہ وہ گھر جس کے اندر سازو سمان کھانے پینے کا سمان ہر وقت مہیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر کیا فرمایا آپ نے فرمایا گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تھے آج ہم تو روزہ افطار کرتے ہیں پر روزہ ہمیں اس بات کا درست دیتا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی یتیم بھی ہے کوئی مسکین بھی ہے کوئی غریب بھی ہے ہماری افطاری اصل اپنی افطاری نہیں ہماری افطاری ان لوگوں کی افطاری ہے پھر میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑی وہ ہمیں اس بات کا درست دیتی ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک روزہ دار جب روزہ رکھ کر سو جاتا ہے وہ بچارہ روزہ رکھ کر سو جاتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ سویا ہے لہین اللہ رب العزت بقایا مخلوقات ہیں سمندر میں رہنے والی مچلیاں ہوا میں اڑنے والے پرندے زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے جنگلوں میں رہنے والے جانور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ تمام مخلوقات اس بندے کے لئے دعا استغفار کرتے ہیں اس بندے کے لئے دعا استغفار کرتے ہیں یہ روزہ دار کی فضیلت ہے یہ روزہ دار کی فضیلت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ داروں کی فضیلت بتائی ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کو بھی درست دیتا ہے کہ اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کو بھی درست دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ موقع اگر دیا یہ دنیا کا دستور ہے اگر کسی کی لارٹری نکل دے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے دھیر بعد میری لارٹری نکلی ہے وہ لارٹری کو دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا یہ ان لوگوں کی لارٹری نکل آئی ہے نہ جانے اگلے سال رمضان تو آئے گا اگلے سال ہم ہو یا نہ ہو ہمارے بڑے ایک مثال دیا کرتے ہیں وہ کہاں وہ کہاں کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر کسی کے ہاں مہمان کو جائے نہ تو اگر وہ مہمان کی صحیح طرح خدمت نہ نہ کرے تو وہ مہمان ساری زندگی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرتا وہ اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ یار یہ ایسا گھر ہے کہ جہاں پر مہمان کی خاطر توازو نہیں کی جاتی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مہمان کی خاطر توازو کس طرح کی جاتی ہے ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ مہمان ہے ہمارے پاس اگر ہم نے صحیح طرح اس ماہ مبارک کی قدر نہ کی تو ایک بات یاد رکھئے گا ہو سکتے ہیں آنے والا وقت ہم ہو یا نہ ہو لیکن یہ ماہ مبارک پتہ نہیں ہماری قسمت میں آئے یا نہ آئے اس وجہ سے اللہ تعالی نے یہ موقع تعاف فرمایا اللہ تعالی نے یہ گھڑی عطا فرمائی یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں حدیث مبارک کے مجھے یاد آئی اور جب یہ حدیث مبارک میں ایک سا سنایا کرتا ہوں یقین معنی خود میں میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے میرے محبوب دعال صلی اللہ علیہ وسلم امبر پر تشریف رکھتے ہیں آپ پہلی سری پر چڑھیں آپ نے فرمایا آمین آپ دوسری پر چڑھیں آپ نے فرمایا آمین آپ تیسری پر چڑھیں آپ نے فرمایا آمین صحابہ نے بعد میں پوچھا فیدا کا ابھی امی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماباب قربان یا رسول اللہ آپ نے پہلی سری پر آمین دوسری تیسری پر آمین ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ میں جو اس وقت ارشاد فرمایا یہ وہ بات کیا تھی درہ تھوڑی در ذہن میں سوچیں مسجد نبی ہے ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے پھر مسجد نبی میں وہ جگہ ہے جو ممبر رسول ہے اور پھر ممبر رسول پر جو آمین کہہ رہے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں پھر امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں اور ان کی آمین پر جو بدعا گینے والی شخصیت ہیں وہ فرشتوں کی سردار ہیں فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرین میرے پاس آئے تھے اور جبرین نے آ کر مجھے تین باتیں بتائیں میں نے تین باتوں پر آمین کہا جبرین نے پہلی بات مجھے یہ یا رسول اللہ حلاقت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس سے آگے اور مہر کیا ہو سکتی پھر آپ نے دوسری مرتبہ دوسری بات بتائی آپ نے فرمایا جبرین نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم حلاقت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ماں باپ بھوڑے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا آپ نے فرمایا آمین پھر تیسری بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلاقت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے اللہ تعالی جس کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ دعالہ آنہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور خدبہ ارشاد فرمائے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتائی آپ نے فرمائی یہ ماہ مبارک اس کے تین حصے ہیں پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں ایک دعا بتائی وہ دعا کیا ہے رب غفر ورحمان تخیر الرحمین اکثر لوگ پوچھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے ہمیں کس چیز کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ دعا بتا دی ہے اس سے بڑھ کر تو میری الفاظ نہیں ہے ہم وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہم صبح اور شام اس کی کسرت زیادہ کریں کیونکہ اس مبارک مہینے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے پھر اسی طرح اس ماہ مبارک میں پہلے عشرے میں ایسی عظیم شخصیت کہ اگر جن کا نام لیا جائے تو انسان کی سوچیں بھی پاک ہو جاتی ایسی عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ عابدہ طاہرہ پاکیزہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تین رمضان المبارک اسی پہلے عشرے کی تین تاریخ کو آپ کا یوم ویسال بھی ہے وہ بھی ہمیں اور ہماری آنے والی امت کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات کا سبق دے جاتی ہیں وہ کیا سبق ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ آخری ایام میں اور آخری وقت میں تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ کے سرحانے بیٹھے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ کو قریب کیا اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرحانے ارز کر رہی ہے کہ آپ تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں صاحب زادی ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنے ہیں کہ جنازے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں کئی جنازے ایسا بھی ہوتا ہے میت بخشی نہیں ہوتی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی برکت سے میت بخشی جاتی ہے اور کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی برکت سے پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں آپ کا جنازہ تو اتنا مبارک ہے جو پڑھے گا وہ بخشا جائے گا تو آپ کہنے رات میں اٹھائیے گا آپ دن میں اٹھوائیں دور طرح سے لوگ گاؤں سے آئیں گے اور آپ کی جنازے میں شریک ہوں گے پر اس موقع پر جو بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی وہ کاش آج کے دور میں نہیں قیامت تک آنے والے مسلمان بہن اور بیٹیوں کے لئے اس بات کا سبب ہے وہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا علی جی آپ کی بات ٹھیک ہے پر میرے چہرے کو ساری زندگی یا مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے دیکھا میں چاہتی ہوں جس طرح میرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تین رمضان المبارک کو وہ بھی ہمیں اس بات کا درست دیتا ہے وہ سیدہ تھی وہ سیدہ کائنات تھی ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا یہ میرے پاس ایک فرشتہ ہے اس سے پہلے کائنات میں یہ پہلے نہیں آیا یہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے کائنات میں اس سے پہلے نہیں آیا اور وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے دو کام کی اجازت لے کر آیا صرف دو کام مجھے کہنے آیا ہے ایک اللہ کی طرف سے مجھے سلام بیجا اور دوسرا مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی جو فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ قیامت تک جتنی جنتی عورتیں ان تمام کی سردارت ہوگی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایک صحابی کے بتایا آپ خوش ہوئے آپ نے اس بات کا درست دیا آپ نے امت کے باپوں کو اس بات کا درست دیا کہ بیٹی کو بیٹی کا عدب کیا ہوتا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کبھی اپنے اببا کے گھر آتی تو حضور اگر چار بے پر تشریفتہ آپ کھڑے ہو جاتی آپ آگے بھڑ کر ان کا استقبال کرتے اور آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے آپ فرما دے تھے فاطمہ ساری دنیا کے ماں باپ مجھ محمد پر قربان میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پر قربان آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کر کے امت کو سبق دیا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی صاحب زادی تھی سیدہ کائنات تھی لیکن ان کی زندگی کا عالم یہ تھا زندگی کا عالم یہ تھا ان زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں آئے اللہ نے وہ رتبہ دیا اللہ نے وہ رتبہ دے دیا کہ باپ نبیوں کا امام ہے اور اور ان کا شوہر ولیوں کا امام ہے اور خود جنت کی جنت کی خواتین کی سردار ہے اور ان کے بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں دعا کرتا ہوں رب کریم سے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ بیبی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ ہمارے ماں اور بہن اور بیٹے کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے ماہ رمضان المبارک کے فضائل مناقب اور روزدار کی فضیلت روزے کا اصل مقصد کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم سے یہ باتیں کی گئی اور آپ نے یہ باتیں آپ نے یہ باتیں دیکھی بھی اور سنی بھی اگر اس حوالے سے پروگرام میں آپ کو کوئی رائے دینی ہو یا آپ نے کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو آپ ہم سے کر سکتے ہیں مختلف دینی موضوعات پر اگر آپ مختلف اسلامی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس چینل کے ساتھ مبستہ رہیں انشاءاللہ یہ پروگرامات کے سلسلہ جاری رہے گا